ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی جبکہ پاکستان بھر میں ویکسینیشن کا عمل چاری ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نسی او سی کے سربراہ اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھر میں ویکسینیشن کا عمل چاری ہے وزیراعظم عمران خان کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماوں نے دیوالی کے تہوار کے موقع پر ہندو برادری کو مبارک بات دی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزارت آنی جانی چیز ہیں چالیس سال سے وزیر ہوں اور یہ میری پندروی وزارت ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا عمران خان پانچ سال پورے کریں گے سابق صدر ازاد کشمیر مسعود خان امریکہ میں پاکستان کے صفیر نامزد انہوں نے پاکستان کی فورن سروس میں اپنے خدمات کا آغاز انیس سو اسی میں کیا اس دوران وہ چین میں پاکستان کے تھرڈ سیکیٹری، سیکنڈ سیکیٹری اور بطور سیکیٹری کام کر چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وارث کے مزید انیس افراد انتقال کر گئے جبکہ پانچ سو اسے افراد میں کورونا وارث کی تستیق ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ پنجاب کی باون فیصد آبادی کو کم از کم کرونا ویکسین کی ایک خوراک دی جا چکی ہے پاکستان بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انسی او سی کے سربراہ اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے سن میں چالیس فیصد آبادی نے کرونا ویکسین لگوائی سربراہ انزی او سی کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ میں ارتالیس فیصد بلوچستان میں سترہ فیصد گلگت بلتستان میں انسٹھ فیصد اسلام آباد میں ستاسی فیصد جبکہ آزاد کشمیر میں چون فیصد لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں قومی سطح پر کرونا ویکسین کی اوسط چھرہ ارتالیس فیصد ہو چکی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے چالیس ہزار چھ سو اٹھتر سن میں چار لاکھ ستر ہزار نا سو اٹھتر خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار تین سو انیس بلوچستان میں تیس ہزار دو سو اسی گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو بانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار بائیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو نواسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ چھانوے لاکھ چھ ہزار نا سو افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزش تک چوبیس گھنٹوں کے دوران تیہ تالیس ہزار نا سو ایک نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ چوبیس ہزار پچیاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو سیتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں انیس افراد جابہا کوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھانوے ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار نا سو چھتیس سن میں سات ہزار پانچ سو اناسی خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار سات سو ستاون اسلام آباد میں نا سو اکتالیس بلوچستان میں تین سو چھپن گلگت بلتستان میں ایک سو چھاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو اکتالیس مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری اپنا سب سے بڑا مذہبی تہوار دیوالی آج بنا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات پیش کی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری اپنا سب سے بڑا مذہبی تہوار دیوالی آج بنا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات پیش کی وزیراعلا پنجاب نے دیوالی کے تہوار پر پاکستان میں مقیم ہندو برادری کو مبارک بات دیتے ہوئے پیغام میں کہا کہ دیوالی پر ہندو برادری کی خوشیوں میں شریک ہیں ایک دوسری کی خوشیوں میں شرکت سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے ہندو برادری سمیت تمام اقلیتوں کو یقصہ حقوق حاصل ہے ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دیوالی پر پیغام میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات دیتے ہوئے نیک خوہشات کا اظہار کیا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دیوالی کا تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے دیوالی کا پیغام ہے برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو شکست اس کا مقدر ہے پی پی چیرمن نے کہا کہ ملک میں نائنصافیوں کے خلاف لڑنا ہی پی پی کا فلسفہ ہے پیپس پارٹی نے اقلیتی برادری کی بہبود کے لیے اقدام اٹھائے پی پی کی آئندہ حکومت اقلیتوں کی ترخی کے لیے مزید اقدام اٹھائے گی ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتزہ بہاب نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا پاکستان میں اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں ہندو برادری نے ماضی میں کراچی کی بڑی خدمت کی ہے ہندو برادری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کریں وفاقی وزر اطلاق شیخ عشید کا کہنا تھا کہ مجھ سے سات رزوی کی بات چیت فرانس کے مسئلے پر ہوئی تھی تحریک لبیک سے معاملات دو وزراء دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران شیخ عشید نے کہا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سرویس شاندار ہے سپریم کورٹ میں پاناما معاملے پر کیس لڑا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ قطری خط نہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے ایک اسلام آباد بڑے بڑے لوگوں کا ہے اور دوسرا وہ اسلام آباد ہے جہاں غریب لوگ پلتے ہیں اسلام آباد میں بلند و بالا امارتیں تعمیر ہو رہی ہیں کسیر المنزلہ امارتوں میں آگ بجھانے کے لیے ٹیم کا ہونا ضروری ہے اگلے ہفتے آپ کو اسلام آباد دعوت دیتے ہیں ہم آپ کو بیس گاڑیاں دیں گے اصل دین انسانیت کی خدمت اور انسانوں کی جان بچانا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مجھ سے ساتھ رزوی کی باتچیت فرانس کے مسئلے پر ہوئی تھی تحریک لب بیک سے معاملات دو وزرہ دیکھ رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے ریلوے موج کی وزارت تھی جب تک ٹرین نہ گرے تب تک کوئی نہیں پوچھتا وزارتیں آنی جانی چیز ہیں چالیس سال سے وزیر ہوں اور یہ میری پندھر بھی وزارت ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا عمران خان پانچ سال پورے کریں گے سابق صدر ازاد کشمیر مسعود خان کو امریکہ میں پاکستان کا صفیر نامزد کر دیا گیا ہے دفتر خارجہ کے ذرعے کے مطابق مسعود خان کی بطور صفیر تائناتی کی سمری ارسال کر دی گئی ہے تاہم بازابتہ نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق صدر ازاد کشمیر مسعود خان امریکہ میں پاکستان کے صفیر نامزد ہو گئے سابق صدر ازاد کشمیر مسعود خان کا تعلق ازاد کشمیر کے ظلہ پونچ کے علاقے کھڑک سے ہے ازاد کشمیر کا صدر بننے سے پہلے وہ پاکستان کے انسیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جرنل کے عہدے پر فائز تھے جبکہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے صفیر کی حیثیت سے چین میں بھی خدمات انجام دی انہوں نے پاکستان کی فورن سروس میں اپنی خدمات کا آغاز انیس سو اسی میں کیا اس دوران وہ چین میں پاکستان کے تھرڈ سیکریٹری سیکنڈ سیکریٹری اور بطور سیکریٹری کام کر چکے ہیں مسعود خان اقوام متحدہ میں پالیٹیکل کانسلر اقوام متحدہ کے جنیوہ آفیس میں کئی فارمز اور انٹرنیٹ گورننس کمیٹی کے چیرمن کی حیثیت سے بھی اپنا نام کما چکے ہیں فورن سروس کے دوران انہوں نے دفتر خارجہ میں سیکشن آفیسر ڈائریکٹر اکنامک کارپریشن ڈائریکٹر سیکریٹری جرنل آفیس ڈائریکٹر جرنل برائی ایسٹ ایشیا پیسیفک اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی حیثیت سے بھی فرائیس سر انجام دیئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہے ماں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، قاک پارو کی، نرجز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان